پریز دوار پریز دوار پریز دوار اور شکر گزاری کرتے ہوں اپنے بزرگ پاسٹر اسمہ صاحب کے ادھر کے سارے چرچ قبیہ کی اور سارے خوبصورت لوگوں کے لئے خدا کی شکر گزار ہوں کہ آج آپ خدا کے کلام کو سننے کے لئے یہاں پر موجود ہیں خدا کا شکر ہوگی ایک دفعہ پھر اس نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کی کلام کو سیکھ سکھوں آئیے ایک میٹ کے لئے میرے ساتھ آنکھیں بان کیجئے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہوں اپنے آنکھوں خدای روح ترے ہاتھ ہوں دیتے ہوں تو جو میری سارے کمسوری میں میرا زور اور میری قوت ہے آم آج میرے مدد کر باکہ میں لائک توجہا خدا باپ تیری کلام کو تیری لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا من خدا میری زندگی اور تیری لوگوں کے زندگی بائی سے پانے خود مسیح کے لامے آمین آئیے میرے ساتھ بھولیں مجھے سٹینڈ بھی سکتا ہے جب میرے ساتھ بھی جائے گا آئیے خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ بھولیں بائیوال قدس کی پہلی قطاب پدائش کی قطاب اس کا بائیس مہباب اور اس کی تہلی آئیت سے لے کر در کھام پسید مو prossی خلی ساتھ 가ڑان کی کلام سے خیلی دید ہم اشتیer کام کتھ شئیر کر ساتھ ب 양ا brauch چکر نمبر پہلی برس سے لے کر نائنڈین برس قدام کے کلام میں سے پڑھیں گے قدام کے کلام میں یہ مکمون ہے ان باتوں کے بعد ہی ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا آئے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا تو آپ نے بیٹے اس ہاتھ کو جو تیرا اقلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوکتنی قربانی کے طور پر چڑھا تب ابراہم نے صبح صورے اٹھ کر اپنے گدے پر چار جمعہ قصہ اور اپنے ساتھ دو جوانوں اور اپنے بیٹے اس ہاپ کو لی گا اور سوکتنی قربانیوں کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا تیسرے دن ابراہم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدے کے پاس ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تاک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوڑ آئیں گے میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تاک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوڑ آئیں گے اور ابراہم نے سوکتنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اس ہاپ پر رکھیں اور آگ اور چھوڑی اپنے ہاتھ میں لیں اور دونوں اکٹھے ہوئے تب اس ہاپ نے اپنے باپ ابراہم سے کہا اے باپ اس نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں اس نے کہا دیکھ لگڑی آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوکتنی قربانی کے لئے بڑا کہاں ہیں ابراہم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوکتنی قربانی کے لئے بڑا مہریا کر لے گا سو وہ دونوں آگے چلتے تھے اور اس لگا پر جو اس نے بتائی تھی خدا نے بتائی تھی وہاں ابراہم نے قربانگاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چھوڑیں اور اپنے بیٹے اس ہاپ کو باندھا اور اسے قربانگاہ پر لکڑیاں کے اوپر رکھا اور ابراہم نے ہاتھ بڑا کر چھوڑی لی اور اپنے بیٹے کو زبا کریں پر خداون کے فرشتہ نے اسے آسمان سے بکرا اے ابراہم اے ابراہم اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر کیونکہ اب نے جان گیا کہ تم ہی خدا سے جڑتا ہے اس لیے کہ تم نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دلیگ نہ کیا اور ابراہم نے نکاح کی اور اپنے پیچھے ایک میڈا دیکھا جس کے سین جھاریوں میں کٹ گئے تھے تب ابراہم نے جا کر اس مینڈے کو بکڑا اور اپنے پیٹے کے بکلے سوکتنی قربانی کے طور پر چڑھایا اور ابراہم نے اس مقام کا نام یہاوہ یری رکھا کیونکہ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے خداون کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا اور خداون کے پرشتہ نے پارا ابراہم سے پکارا اور کہا خداون فرماتا ہے کیونکہ تُو نے یہ کام کیا اور اپنے بیٹے کو جو تیرا کلوتا ہے در ایک نہ رکھا اور اس لیے میں نے بھی اپنے ذات کی قسم کھائی ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے اسمان کے تاؤں اور سموتوں کی ریت کی مانک کر دوں گا اور تیری اولاد تیرے دشنوں کے بھاٹے کی مانک دوں گا اور تیری نسل کے وسیلہ سے سابقوں میں برکت پائیں گی کیونکہ تینے تُو نے میری بات مانی اور تیری نسل کے وسیلہ سے سابقوں میں برکت پائیں گی کیونکہ تُو نے میری بات مانی تاب ابراہم اپنے جوانوں کے پاس موڑ گیا اور وہ اٹھے اور اکٹھے دار سبا ہو گئے اور وہاں ابراہم دار سبا میرا خداون کے پاس پڑے جانے پر اور خداون کے اس طرح ہمیں عمل کرنے کا ہمیشہ ہمیں عمل کرنے کا ہمیشہ ہمیں عمل کرنے کا ہمیں برکت اور حضر رکت دیں آمین میرے عزیزو اس کہانی کا حصہ جو آج ہم نے پڑا ہے یہ ہم بچمن سے سنتے آئے ہیں کہ ابراہم نے کس طرح اپنے اکلوتے بیٹے اس ہاں کو خداون کی حضوری میں گزرانا آج کا کلام جو ہے خداون کے موچگیا یہ پچھلے کلام سے ریلیٹیڈ ہے خداون کے خادم پاسٹر الفان پاسٹر الفان صاحب نے پچھلی دفعہ ہمیں خدا کی کلام میں سے سکھایا کہ خدا کیسے پرستار ڈھونتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرے خدا ایسے پرستار ڈھونتا ہے جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرے اور خدا کی خادم یہ بڑی خوبصورتی سے بتایا تاکہ کس طرح ہم سازوں آوازوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ روح کے ساتھ پورے دل کے ساتھ خداون آپ نے خدا کی کیا کر سکتے ہیں پرستش کر سکتے ہیں اور آج جو خدا کا کلام خدا نے مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے دیا ہے وہ ہے کہ اس پرستش کے ساتھ اور کتنے لوازمات کا ہونا ضروری ہے دل سے پرستش کرنا نہایت شادمانی کی بات ہے روح سے پرستش کرنا نہایت شادمانی کی بات ہے کیونکہ خداون ایسے ہی پرستار بھونتا ہے آج ہم دیکھیں گے اور خدا کے کلام کے اس حصہ میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح خدا کو اور بھی ہمارے لیے جو ہے ہم کس طرح خدا کی پرستش کر سکتے ہیں اور کون کون سے اہتمام کے ساتھ ہم خدا کی پرستش کر سکتے ہیں ایک لفظ جو ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا اپنا ہم نے جو نوچہان جو نوکرس کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں اور یہ لڑکا دونوں کیا کر کے آتے ہیں ذرا آگے سچنا کر کے آتے ہیں پرستش کر کے آتے ہیں گوچھنوں کو ٹھہرو گوچھنوں کو ٹھہرو سجدہ کرنا خدا کی حضوری میں نہای بھی مکمول بات ہے اور یہ نفظ جو یہاں پر سجدہ کے لیے اپرانی ورد یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے شاقہ اور اردو نے اس کو اس طرح سے بھیان کیا گیا ہے کہ گوچھنوں پر ٹھے کر اپنے ہاتھے تو یہاں پہ خدا کے سامنے مکمل طور پر سید لے یا اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کی حضوری میں جا ہے اندیل میں خدا کا بندہ ابراہام وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کہہ جاؤ اور میں اور میرا بیٹا ہم جو سچ خدا کی پرستش کرتے ہیں ہم کیا نہ کہیں خدا کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں اور میر کر واپس آتے ہیں خدا کی حضوری میں پرستش کرنا انیرنا گھرنا بجانا خدا کی حضوری میں شادوانی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا پرستش ہے اور اپنانی ورد شاقہ ہے اور پرستش کرنے کے لیے ابراہام کو کچھ احتمام بھی کرنا پڑا جب خدا نے اسے کہا خدا نے اسے کہا کہ ابراہام اپنے بیٹے کو جو تیرا پیارا ہے جو تیرا اقلوطہ ہے اس کو کیا کر میرے لیے قربان کرتے ہیں میرے نظر کرتے ہیں ساپسی قربانی کے لیے دے دے تو یہ ایک مشکل کام تھا آپ پہلے اپنے اپنے دل پر ہاتھ راکے بتائیں اپنے بچوکی کو جب نہیں پرداشت کر سکتے ہیں نہیں پرداشت کر سکتے اور وہ شخص جس نے سالوں سال اس بیٹے کا انتظار کیا جس نے سالوں سال خدا کے اس بادے کا جو بیٹے کے سباد سے خدا اس کے ساتھ کیا تھا انتظار کیا ہو اور جس نے اس کا بچ بندے کا ہو جس نے اس کی نو عمری دیکھ رہا ہو اس کو کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو میرے لئے قربان کرتے تو کتنا مشکل فیصلہ ہے لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے میں اور میرا بیٹا اپنے آپ کو خدا بند کی حضوری میں اندیل کراتے ہیں اس کی پھستش کر کے آتے ہیں اگر آج کے اماندہ کو کوئی قربانی دے نہیں پڑ جائیں تو بڑا مشکل ہے یہاں پر تین احتمام خدا کا بندہ ابراہام کرتا ہے پہلے کیا کرتا ہے لکڑیاں چھیلتا ہے پہلی چیز کیا لیتا ہے لکڑیاں چھیلتا ہے اور لکڑیاں لیتا ہے کس کے لیے قربانی کے لیے دوسری بات جو کرتا ہے وہ آگ لیتا ہے اور تیسری چیز جو لیتا ہے وہ چھوڑی لیتا ہے تین چیزیں لے کر خدا کے حکم کی تابعہ داری کرتے ہوئے جو چکا خدا اند خدا نے اس کو بتائی ہے تین دن کا فیصلہ کیا ہے تیہ کرتا ہے ایستا ایستا جاتا ہے اور میں سوچ گئی تھی اپنے دل میں کہتا ہوگا بڑا مشکل ہے بزرگ آدمی بیٹھا جوان ہو رہا ہے اس کے قربان کہنے کے لیے جا رہا ہے وہ سکتا ہے قدم بھی کہیں کہیں پہ بھاری ہوتے ہوں وہ سکتا ہے دل بھی کہیں کہیں پہ بوجھل ہوتا ہو آج کل میرا دل بڑا بوجھل ہے ذرا سی بات میں لگے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کیونکہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا تو ایسا ہی ہوتا ہے اور میں سوچ رہی تھی اپنے ہاں بھی جا رہا ہوگا وہ سکتا ہے سارے ہوں تو کہیں کہ پیچھے ہوتا ہوتا ہے کہیں کہیں سارے انتے کے لئے بھی جانتا ہوتا ہے لیکن میرے عزیز ہو تین اہتمام جو کرتا ہے تین لواسمات جو لیتا ہے پرسنش کے لیے سجدہ کرنے کے لیے قدا کی حضور میں آپ نے آپ کو انہلنے کے لیے یہ تین چیزیں لیتا ہے اور لکڑیاں جو ہے جب میں مک میں پڑھ رہی تھی وہ انسانی خواہشات کو اور انسانی مرضی کو اور انسانی فرسوں کو ظاہر کرتی ہے اور جو چھوئی ہے وہ خدا کے کلام کی تلوار کو ظاہر کرتی ہے اور آگ جو ہے وہ پاکرو کی آگ کو ظاہر کرتی ہے خدا ہوئے خدا کی رہ پار چل پڑا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو مرضی پر اپنی مرضی کو تھوپنا چاہتے ہیں خدا نے کیا بیٹھا بھی ایمان کر دے تو ابراہام نے بیٹھا ہی دے کر گیا اگر کبھی کبھی ہمیں کوئی پرسنل چیز کے لئے قربانی دہلی پڑھ جائے نا ساڑ کو پہو سارے ایکسکیوزیں ہمارے پاس پہو سارے آج کر کے ایماندار میں سمجھتی ہوں ابراہام کو ایسا ہی ایمانداروں کو باپ نہیں کہا گیا کیونکہ نہایت مفاداری سے خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہوئے ایمانداری سے خدا کی ہر مرضی کو اپنی زدین میں بچا لیا اور ضروری ہے کہ آج کا ایماندار بھی ہلاک چاہے کیسے بھی ہو مشکی چاہے کیسے بھی ہو خدا کی مرضی کو اپنی لکڑیوں کو اپنی سوچوں کو اپنے خیالات کو خدا کی حضوری میں انڈیل دیں لینے آئیں کیونکہ جب ہم اپنی مرضی کو اپنے خیالات کو اپنی وجہات کو اپنے ایکسکیسز کو اپنی بہت ساری باتوں کو جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے خدا کے تابعہ نہیں کرتے خدا مند یسو مسیح کی صلیح پر انسانی رغمتوں کو نہیں کرتے خدا تک ہم پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اندر بھی نہیں سکتے اور اس کی پرستش بھی نہیں کر سکتے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری انسانی رغمتوں کو کس پر کھٹ دیا ہے مسیح کی صلیح پر کھٹ دیا ہے انسان ہوتا میں بہت مشکل ہے انسان ہوتا میں بہت مشکل ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں نے ایک پاسٹر صاحب سے میرے بزورد پاسٹر ہیں پاسٹر سیسل میرے رشتدار بھی ہیں سوصل لگتے ہیں میرے رشتے میں انہوں نے ایک بات مجھے ایک تفاق کہی ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ جب پیدا ہوا اور وہ بچہ نہیں ہویا اور نہ رونے کی وجہ سے اس کے فریم کو اکسیجن نہیں ملی اور وہ ریمیٹ کی طور پر معذوب ہوئی چوبیس سال کے بعد اس بچے کی ایمت ہوئی ایک دنچہ دیسہ ہی مجھے بنا اچھا لگتا ہے جو خدا کے خادموں کے قدموں میں بیٹ پر سکھنے پاسٹر صاحب ان کو چانتے ہیں ہمارے گھر آئے تو میں نے کہا کہ انکل جی مجھے بتائیں آپ نے کس طرح یسو کو قبول کیا اور کس طرح آپ نے یسو کے ساتھ زندگی گزارے انہیں نے کہا بیٹا یسو ہمیشہ ہی میرے ساتھ زندگی گزارتا رہا میرا بیٹا پیدا ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچہ نہیں بچے گا میں ایک بات بھول گیا میں نے کہا یسو زندگی دیتا ہے اور میں یسو سے اس کی زندگی مانگتا رہا مانگتا رہا اور خدا نے مجھے اس کی زندگی دے دی لیکن خدا کی مرضی نہیں تھی کہ خداوند اس بچے کو زندہ رکھتا خداوند نے اپنے بندہ کی ناج تو رکھنی لیکن اس زندگی کا بوجھ میں نے چوبی سال تک اپنے کندر پر گزارا ہے کہتا اس وقت مجھے سمجھ آگئی کہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا خداوند اس بچے کی اور میری زندگی میں اپنے مرضی کو پورا آکھا میرے عزیزوں جب آپ دوپ میں ہو تکلیف میں ہو خوشی میں ہو مصیبت میں ہو اللہ چاہے جیسے بھی ہو کوشش یہی کریں کہ آپ مسیح ایماندار ہوتے ہوئے اپنی لکڑیوں کو خداوند کی حضوری میں چیر کر لائیں تاکہ آپ کی مرضی میں آپ کی لکڑیوں میں خدا کی مرضی پوری ہو اور جب خدا بھی مرضی پوری ہوتی ہے تو اضحاق جیسے بھی زندہ خدا کے ذریع سے لائے اٹھاتے ہیں حالیلویہ بے جار جیسے کی مرضی پوری ہوتی ہے اور دوسرا مرس دوسرا ایک تمام دوسرا انتظام جو خدا کے بندہ ابراہام نے خدا کی حضوری میں پرستش کرنے کے لئے سچتار کرنے کے لئے آپ نے آپ کو ایمیل میں کے لئے جب دوسرا اہت تمام کیا وہ تھا چھوڑی چھوڑی طرح کو نہیں ہونا چاہتا ایسی بات ہے نا ہالیلویہ چھوڑی کا مطلب ہے خدا کے کلام کے نیچے آنا خدا کے کلام کے نیچے آنا خدا کی تلوار کے نیچے آنا میرے عزیزوں خدا کے بندہ ابراہام کو بتا تھا کہ میں جو چھوڑی دیکھا جا رہا ہوں جو خدا نے مجھے فرمایا ہے میں نے خدا کی مردی کو بچا لانا ہے میں نے خدا کی مردی کو پورا کرنا ہے اور یہ چھوڑی میں نے اپنے بیٹے کے گھل پر چلانی ہے لیکن پھر بھی اس بندہ نے اپنے ساتھ خدا کی اس بات کو لیا اس بندہ نے خدا کی اس بات کو لیا جو ابرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ابراہام جانتا تھا اس بات کو ایمان رکھا تھا کہ خدا نے مجھ سے بادہ دیا ہے کہ وہاں میرے بیٹے سے میری نسل پر چلائے گا میری نسل سے وہ اہلت کیسے بیٹے جنرے لوگ کرتا ہوں گے اسمان کے داروں جنرے کرتا ہوں گے اس لیے وہ ایمان رکھا تھا تو خدا اس ہاتھ کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرے عزیزوں اپنی زندگی میں مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے کلام کا پورا ہونے دے چاہے خدا کا کلام اس وقت آپ کی انسانی زندگی کریے آپ کے مقارف ہو چاہے خدا کا کلام آپ کی انسانی زندگی کریے آپ کی بہت زیادہ تکلیف دے ہو لیکن کشش کریں کیونکہ خدا کے کلام کا پورا ہونا آپ کی زندگی میں یہ اس وقت مسیح کے جنار میں داخل ہونے کے برابر ہے حالیلویہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں چاہے وہ کلام آپ کی انسانی زندگی کے لیے بہت تکلیف دے ہو کیونکہ جدہ تکلیف پہ کلام ہوئے نا اسی کو بہلو ہی نہیں کرتے اسی کہ نہیں چھوڑو اسی اس کلام میں تفتیل کر لیے ہیں لیکن آج ہاں خدا کے برندہ باپ ابراہام کے جو ایمانداروں کا باپ اس کی زندگی کی کیلسی کا سلسکتے ہیں تو چھوڑی کا ہمیں جھاں دکھے گیا کہ میں لائکے جاں ہوں کہاں میں پھیدی دیں نہیں تاہی خدا دی مرضی مریف ہوں وہ چھوڑی کو ساتھ لے کر گیا اور چھوڑی کا استعمال بھی یہ کیا حالیل دلیا ہمیں خدا کے کلام کو صرف یہاں پر نہیں رکھنا ہے ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں سے دکھانا ہے اپنی زندگیوں میں چلانا ہے یہ کروار جو خدا نے آپ کو دھی ہے یہ کلام جو خدا نے آپ کو دھیا ہے خدا کا کلام میں اس نے آپ کو دیا گیا ہے کہ خدا کیے کلام آپ کی زندگی میں بھی کام کرے اور آپ کی زندگی میں بھی کام کرے اور میری زندگی میں بھی کام کرے اور ان کی زندگی میں بھی کام کرے کیونکہ خدا کے کلام کہ مطلب نہیں کہا ہے کہ خدا کا لائک دو تارید Van V quelqu اس کو ذاSure نہ لگنے ان seat کلام سنیں پس ٹھیک ہیں ایسا نہیں ہے خدا کا کلام ہر صرف تازہ ہے نوحا کی کتاب میں لکھا ہے خدا کا کلام ہر صرف تازہ ہے اور جب تازہ ہمیں تازگی بخش دے ایسا یہ نا اور جب بخش ہوتا ہے گنودگی بھی بخش دیتا اور مماری بھی بخش دیتا ہے خدا کا کلام ہر صرف تازہ ہے اور خدا کا کلام جو ہے وہ تازگی بخش دیتا ہے اور خدا کا کلام جو ہے وہ خون ریزی بھی کرتا ہے ہماری مرضیوں کی ہماری اوقاتوں کی ہماری باتوں کی ہماری مناہوں کی خدا کا کلام ہر روز ہر صرف تازہ ہے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ذاکھنا لگے نہیں دے کیونکہ خدا کا کلام نہیں ذاکھا تھا لیکن زندگیاں کیوں ہیں وہ ذاکھ آجاتی ہیں اس لیے ہر روز خدا کے کلام کی چھوڑی کے پیچھے آیا کرے ہر روز پر آگا کیونکہ جب خدا کے کلام کی چھوڑی کے نیچے آتے ہیں تو پھر زندگی پاتے ہیں اس حق خدا نے کلام دیکھوئی تھلے آیا تو زندگی پائی نا کیوں پاکی صاحب اس نے زندگی پائی اور جب بھی خدا کے کلام کی چھوئی کے نیچے تنوار کے نیچے آتا ہے اور روز کو اشش کریں جب وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت کو ہر روز اپنے لیے نکال دیا کریں کہ آج کی یہ آئے یہ کلام خدا نے مجھے دیا ہے آج کی یہ آیت میں چوبیس کے ہٹے تک خدا کی حضوری میں یاد کرتا رہو گا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لوں گا تا کہ جب وہ کلام سنانے والا نہ ہو تو میں ہمیں دل کو پھر کرے اس کو پارس ہوں ہالیلویہ تیسری بات جو ہم خدا کے کلاموں سے سیکھتے ہیں جو خدا کا بندہ ابراہام بڑے احتمال کے ساتھ لے گیا وہ کی آگ ایماندار کے پاس آگ کا ہونا بہت ضروری ہے ہالیلویہ ایماندار کے پاس آگ کا ہونا بہت ضروری ہے پاک روح کی آگ ہم نے سکھا پرستش کے لیے خدا کیسے پرستار بھونتا ہے جو روح اور سچائی سے جو آگ پاک روح کی آگ سے اور سچائی سے خدا کی پرستش کہتے ہیں وہی پرستار خدا کو پسند آتے ہیں اور انہیں پرستاروں کو خدا بھونتا ہے اور یہاں پر بھی خدا کا بندہ میرے عزیزو خدا کا کلام بھی ہمارے پاس ہے خدا کی مرضی کو بھی ہم اپنی زدگی میں پورا کرتے ہیں لیکن ان سب کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس پاک روح کی آگ کا ہونا بہت ضروری ہے خدا کا بندہ آرہ بھٹی بڑے کچھ رہے ترکاز میں لاتا ہوتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سیوہ تواں تواں روح آن خدا نے آپ کو قائدیت کا روح بخشا ہے خدا نے آپ کو کیا کیا ہے قائدیت کا روح بخشا ہے جس کے وسیرہ سے آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور خدا کے کلام کے لیے اپنی زندگی میں آپ کو قائد کرتے ہیں لیکن خدا کی آگ کا ہونا پاک روح کا ہونا پاک روح کے مسہ کا ہونا پاک روح کے پتیس ماں کا ہونا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے پہلوس رسول کہتا ہے خدا کیا روح جو ہے اس نے بیانہ کے لیے ہم پر کیا کر دی ہے مہور کر دینا ہے تاکہ ہم اسمانی شہریت کتنا ہو جائیں شہریت میں شہری ہو جائیں بارس ہو جائیں اس لیے خدا کی آگ کو بھی اپنے زندگی میں پیرے طور پر لینا بہت ضروری ہے آپ خدا کی آگ کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہیں خدا کیا روح کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں ہے کیونکہ خدا کیا روح ہی ہے جو مجھے اور آپ کو خدا کی کلام کی سمجھ دیتا ہے خدا کی آگ جو ہے وہ خدا کی کلام کو پورا کرنے کے لیے خدا کی آگ جو ہے وہ خدا کی کلام کو پورا کرنے کے لیے اور ہماری زندگی میں ہماری مرضیوں کو اور ہماری ویلنگز کو اور ہماری باتوں کو جلانے کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے اگر کوئی کہے گا کہ خدا کی روح کے بغیر خدا کی آگ کے بغیر میں خدا کی مرضی کو پورا کر سکتا ہوں تو یہ بات نہ ملکی ہے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز خدا کے کلام سے گسر پائیں بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز خدا کے کلام کی جو ہے کھولی کے نیچے تروا کے نیچے ہیں اور بہت ضروری ہے کہ ہم ہر روز خدا کے کلام کی آگ کے نیچے خدا کی روح کی آگ کے اصیلہ سے اپنی اکھل کو نائے کرتے جائیں اور مسیح کی صورت پر بھرتے جائیں اور ابراہام نے جس طرح خداوند خدا کے حضور میں اپنے آپ کو انڈیلا خداوند خدا کی حضوری میں پرسٹش کی بہت ضروری ہے کہ ہم ان گوازمات کے ساتھ خداوند کی کیا کریں پرسٹش کریں حالیلویہ حالیلویہ بہت ضروری ہے ہم نسیح اماندار ہیں خدا کا شکر دیں خدا کے بیٹھے کے جس نے بڑی قربانی کے وسیعہ سے ہمارے ساتھ پھلائی کی خداونیسو نسیح میں دو ہزار سال پہلے میرے عزیزوں اپنی کام کو پورا کیا سمیت پر پورا کیا قربانی دی مجھے اور آپ کو اپنے لہو کے وسیعہ سے قربان والے لہو کے وسیعہ سے خلید لیا ہمیں اماندار پھرا دیا ہمیں راقمات پھرا دیا شکر دوزائی کرتے ہیں خداون خدا کی اس بری دھلائی کا اس نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے اس نے ہمیں نام لے کر بنایا ہے اس نے ہمیں پرستار بڑایا ہے اس نے ہمیں راقمات چلایا ہے اس نے ہمیں اپنے بھول کے وسیعہ سے خلید لیا ہے اب ضرورت ہے کہ ہم کس طور پر اپنے آپ کو خداون کی حضوری میں اندیلتے ہیں ہم کس طور پر خداون کی حضوری میں پرستش کرتے ہیں ہم کس طور پر خداون خدا کے حضوری میں سجنہ کرتے ہیں کدھی کدھی آنے گا دے دے نہ آنے سکتا کر کے پر چلے جانے ہیں کیونکہ ہم اتنی مسروف دنیاں میں ہیں اتنی مسروف دنیاں میں ہیں نفسر نفسر کا دور ہے کبھی مجھے کہ اپنے لئے یہ ٹائم نہیں ملتا خدا لے گڑھنا پھر لیکن میرے عزیز ایسی ہی زندگی تھی جو خدا کا بندہ ادراہان تھی نظام دا تھا وہ ایک کابل بزنس مین تھا وہ سردار تھا وہ اپنے کبھی نہیں کی اچھی اپلا نہیں کرتا تھا جنگ کرنے کے ٹائم جنگ کرنے نہیں جاتا تھا آپ کا بتا ہے اپنے بھتیچے لون کو وہ چھڑانے کے لیے بھی چلا گیا تھا لیکن پھر بھی خداون کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے خداون نے جب کہا کہ مور گیا کہ پہلک پڑ جا تو ابھی ان دن کی مسافت کر کے گیا ہم ایمانداروں کو بھی آج اسی طرح خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہم ضروری ہے کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کو اپنی زدگیوں میں پورا کرتے ہیں تو میرے عزیز ہو ہم خدا کے جلال میں اطاقل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر پسل کیا ہے لیکن آپ ہم ضروری ہے کہ ہر رو خدا ان کے کلام سے دھولیں ہر رو خدا ان کے کلام کے نیچے آئیں ہر رو اپنے ویلکس کو اپنی مرضی کو اپنی باتوں کو خدا ان کی حضوری میں کریں اپنی مرضیوں کو چینیں اپنی مرضیوں کو نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو اپنی زدگی میں پورا کریں تاکہ جب اس کا ویٹا اسمان سوا تو اپا رہا ہے تو ہم میں سے کوئی دنہ ہوا معلوم نہ ہو کوئر کیجئے کوئر کیجئے اپنے اپنے سبگی پر اچھ کوئر کیجئے کیا آپ پورے دل سے کیا آپ سچائز ہے کیا آپ پر روز ہے خدا کی پرستش کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو اقرار کر لیجئے اقرار کر لیجئے اپنی کمزوریوں کا اور اگر نہ رہیے ہیں تو شکر گزاری کیجئے کہ خداون میں تیرا شکر کرنا ہوں میں تیری شکر کرتی ہوں کہ میں پورے طور پر تیری پرستش کر رہا ہوں کیونکہ خدا ایسے ہی پرستار پھونتا ہے جو پورے طور پر آدھے دل سے نہیں پورے طور پر آدھے دل سے نہیں پوری زندگی سے آدھے دل سے نہیں پوری دل سے آدھے دل سے نہیں پوری طور سے کیا کر رہے ہیں خداون کی ایک بات کو ابھی ابھی پاتھروم مجھے دیکھ کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کروں خدا کی خزوری میں پیسے پہنچے ہیں ایک بڑا مشکل ہے ہمیں اپنا پیسہ بہت عزیزے تھا بات اور پیسہ نفسی کے دور میں بات بہت کینکی لگتا ہے اور پیسہ بھی لیکن بائیون کا جس میں یسو اسی نکھا فرمایا جب ایک شخص یسو نسی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے بات جی پاتی صاحب آپ نے ہی بولی بائیون کا جس میں سب سے بڑا حکم کیا ہے تو اپنے 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 سارے دل اپنے ساری چاپ اپنے ساری انکل اور اپنے ساری طاقت سے خدا مند اپنے خدا سے محبت رکھ خدا مند اپنے خدا کی پرسدشنر خدا مند اپنے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو اندے خدا مند اپنے خدا کی حضوری میں دوشنو کو تے اپنے ماں تے کو تے پورے دل سے پوری جان سے پوری طاقت سے پوری انکل سے اور پوری دولت سے بھی تاتا گرم بڑا مشکل ہے کمان آمی بڑا مشکل ہے یہ بھی بات ہے لیکن خدا ان کی حضوری میں جمع کریں ابراہم نے ایک بیٹا قربان کرنے کے لیے خدا ان کی حضوری میں دیا اور ابھی ہم نے پڑھا آپ نے موٹس کیا کہ دو آیات جو ہیں میں نے دو دو بات پڑھا دو آیات جو ہیں میں نے دو دو بات پڑھا ابراہم نے کتنے بیٹے خدا ان کی حضوری میں دی رہے ایک بیٹا اور خدا کا اس بیٹے کے اگز اس کی برکت کو سنیے اور نکھا ہے سترہ آیات میں میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نصر کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی رہے اور تیری نصر کے وسیدہ سے زمین کی قومیں دنیا کی قومیں کی اکپائیں دھرکت پانے گی دیکھئے جب ہم پرستش کرتے ہیں تو اس پرستش کا عجر کتنا بڑھا ہے یہ تو پرانے آدھنا میں کی بات ہے لیکن جب ہم پرستش کرتے ہیں ہم یسو مسیح کے مطابق خدا مند خدا کے ایسے پرستار بان جاتے ہیں جو روح اور سچائے سے خدا مند اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں تو پھر ہم آپ نے خدا مند یسو مسیح کے وسیدہ سے خدا کے بیٹے یسو کے وسیدہ سے اسمانی شہروں کے مقامی بن جاتے ہیں اسمانی شہروں میں داخل ہونے کے قابل بات جاتے ہیں ہم پر پاک گروہ کی محولہ دی جاتی ہے ہم مناسب بار سے ہو جاتے ہیں نہ فقط زمین کی برگتیں بلکہ اسمان کتری جو کو بھی کھول دیتا ہے اور نہ فقط زمین کی برگتیں بلکہ ہم جہاں پر میرا اور آپ کا محبوب رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھنے کے قابل ہو جاتے ہیں حالیلویہ میرے چیزو علیہ اپنے